نمشکار 11 سپیشل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ابھی شیک سنہ آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہوں آپ کے بیچ جب دیس میں تین کروڑ سے زیادہ چھاتروں کے بھوستے پر سنکٹ مڑ رہا ہے جب چوبیس لاکھ چھاتر کےول نیٹ کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سرکار آدیش دے گی کہ نیٹ کی پرکشہ ستھگت کی جاتی ہے سخت قانون بنائے گئے ہیں قانونوں کو آدھی رات میں لاغو بھی کیا گیا ہے لیکن قانون کی جد میں آنے والے پہلے جو آج لوگ تھے سی بی آئی نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے پٹنا سے پہلی گرفتاری کہلے سی بی آئی کی پرشن پتر لیک معاملے میں آج منیس پرکاش اور آسو توش کی ہوئی ہے یہ دیکھئے درباگے کہلی جیے سو باگے کہلی جیے بیہار جھارکھنڈ کا نام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بدنامی سے داگدار ہو ہی جاتا ہے حالانکہ بات کریں گے تو پھر بات اتر پردیس تک بھی جائے گی کیونکہ ویدی رام کا بھی نام آئے گا جو پورے پیپر لیک کانڈ کا مافیا مانا جاتا ہے کون ہے ویدی رام کہاں کا ویدائک ہے کیسے کیا کرتا ہے کریں گے ساری چرچہ پہلے آپ کو دکھائیں گے ریپورٹ دیکھئے کی نیٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے نیٹ پرشن پتر لیک معاملے میں کیا بدلاؤں آنے کے سنکیت ہیں نیٹ پیپر لیک کانڈ کا جھارکھنڈ کنیکشن ہزاری باگ میں سی بی آئی کا بڑا ایکشن او ایس اس سکول کے پرنسپل سے لگاتار پوچھتا جاری احسان الہق کو سکول لے جا کر پھر ہوئے سوال جبا ای او ایو کی جانچ میں سکول میں نیٹ کے مول پرشن پتر سے چھہر جھاڑ کے ملے تھے پرمان نیٹ پیپر لیک معاملے میں جھارکھن کنیکشن سامنے آنے کے بعد سی بی آئی کا شکن جا کستا جا رہا ہے سی بی آئی کے ٹیم ہزاری باگ کیاپ کیے ہوئے ہیں او ایس اس سکول کے پرنسپل اور انٹی اے کے سٹی کوارڈینیشن احسان الہق سے سی بی آئی کی ٹیم لگاتار پوچھتا جاری ہے اس بیش کاریب چوبیس گھنٹے سے آدھک سوائے سے پرنسپل سی بی آئی کی کسٹڈی میں ہے پیپر لیک معاملے میں سی بی آئی کی ٹیم کل سے ہی ہزاری باگ میں موجود ہے اور یہاں پر احسان الہق سے لگاتار پوچھتا جاری ہے کل پانچ گھنٹے کی پوچھتا جاری ہے انہیں یہاں سے چریکے سی 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 ایل سیت گیسٹ ہوس لے جائے گیا اگر آج کی بات کیجئے تو ابھی پھر سے یہاں پر جو ہے سکول کے اندر انہیں ٹیم لے کر کے آئی ہے سی بی آئی کی حالانکہ کیا کچھ ابھی تک پوچھتاچ میں نکل کر سامنے آئے ہیں اس کی جانکارے بھی نہیں مل پائی ہے ایک بار آپ کو ہمیں ویزولز کے مادہم سے دکھانا چاہیں گے کہ جو ٹیم یہاں پر پہنچی ہے وہ فلحال جو ہے وہ اندر لے گئی ہے پرشار احسان الہق کو حالانکہ ان کے علاوہ بھی کئی جو پروکشکت ہیں دو پروکشک اور بھی سکول کے ان جو کرمچاری ہے ان کو لے جا کر کے ٹیم نے پوچھتاچ کی ہے چرہی کے سی 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 ایل اسٹیت گیسٹ ہاؤس میں حالانکہ ان کو ابھی نہیں لائے گیا ہے میں ایک بار پھر سے دو را دوں کہ صرف پرشار احسان الہق کو ابھی سکول لائے گیا ہے اور فلحال ان سے اندر کیا کچھ پوچھتاچ کی ہے کیونکہ کل پانچ گھنٹے سے آدھیک کے سمیں تک سی بی آئی نے ان سے یہاں پوچھتاچ کی جانچ کا دائرہ بڑھتے ہوئے سی بی آئی کی ٹیم گروہار کو پرنسپل کو پھر ایک بار سکول لے گئی قریب دھائی گھنٹے کی پوچھتاچ اور جانچ کے بال پھر سے اپنے ساتھ چرہی گیسٹ ہاؤس لے گئی اس گیسٹ ہاؤس میں بھی پرنسپل سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے بودوار راج چہری گیسٹ ہاؤس میں کل ساتھ لوگوں کو بلا کر پوچھتاچ کی گئی دراصل 22 جون کو سی بی آئی کی ٹیم ہزاری باگ آئی تھی تب سے لگتا جانچ کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اس دوران کئی جانکاریاں جھٹائی گئی اور کئی لوگوں کے بیان بھی درچ کیے گئے جانچ کے دوران سی بی آئی کی ٹیم نے سٹیٹ بانک آف انڈیا کے برانچ کے کاریالے میں بھی پوچھتاچ کی ہے ساتھ ہی بلو ڈاٹ کاریالے کے کرمیوں سے بھی کئی اہم چانکاریاں حاصل کی گئی جانچ ٹیم کے ہزاری باگ کے OSS سکول میں آنے کی وجہ ہیا ہے کہ ایک جلی ہوئی پرشنپت بکلٹ کا سیریل نمبر اس OSS سکول کی بکلٹ سکول سے میل کھا رہا تھا نیٹ پرکشا پیپر لیگ ماملے میں جانچ جاری ہے پورے دیش کے نگاہیں اس پٹکی ہیں دیکھنا ہے کہ نیٹ کے کتنے نکچلی سامنے آتے ہیں کس نے اور کہا کہا اس گناہ میں ساتھ دیا ان کا بے پردہ ہونا ابھی پاکی ہے نیوز 11 بھارت کے لیے ہزاری باگ سے فلک شامیم کے ریپورٹ تمام ریپورٹس آپ نے دیکھ لیے کیا حالات ہیں دیش کے چرچہ کرتے ہیں کیونکہ یہ نشطی طور پر کہیں نہ کہیں شرمندگی کی بات کہلے راشتری اسطر پر شرمندگی کی کہلے راج اسطر پر شرمندگی کہلے لیکن سچا یہ ہے کہ سات سالوں میں ستر سے زیادہ پرکشاؤں کے پرشن پتر یا تو لیک کیے گئے لیک ہوئے یا پھر انکوں کے بٹوارے میں گڑھ بڑی کی گئی کہیں نہ کہیں ریزلٹ میں گڑھ بڑیاں کی گئی کئی چھاتروں کا بھویس ہے تین کروڑ چھاتر میں نے شروع میں ہی کہا تین کروڑ چھاتروں کا بھویس ہے اس وقت ادھر میں لٹکا ہوا ہے رک کرتے ہیں اپنے عطیتھیوں کا سواگت کرتے ہیں ہمارا ساتھ کانگری스 سے سنجے کمار سنگھ صاحب ہمارا ساتھ ہے سنجے جی سواگت ہے آپ کا بھاکت پاسے پرتول شادیب جی ہمارا ساتھ ہے پرتول جی سواگت ہے آپ کا آسو سے ویجے ساہو جی ہمارا ساتھ ہے ویجے جی سواگت ہے آپ کا اور بہت مہتو پور ناج کریئر کاؤنسلر کے روپ میں ہمارے ساتھ ویجائے کمار جی جوڑے ہیں ویجائے جی بہت سواگت ہے آپ کا شروعات ویجائے کمار جی سے ہی کرتے ہیں ویجائے کمار جی تین کرو چھاتروں کا بھویسیا دھر میں ہیں پرکچھاؤں کے پرشنپتر لیکھ ہونے کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے لیکن اس بار یہ معاملہ گرماتا جارہا اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ قانون میں سکتی بھی لائی گئی ہے ابھی قانون بھی سکت کیے گئے بارہ پروری کو راشنپتی نے پارت کیا اکیس جون کو سنسد نے بھی پارت کر دیا قانون بن گیا ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ ستر سے زیادہ پرکچھاؤں اکھتر پرکچھاؤں کے پرشنپتر لیکھ ہو گئے تین کروڑ سے زیادہ چھاتر پرابیت ہیں اور اس وقت کی جو ستھتی ہے نیت کے چوبیس لاک چھاتر سرکار کیا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کب پرشنپتر کو پرشنپتر کو لیکھ ہونے کے کارن پرکچھا کو کینسل کیا جائے گا آپ کے سبی درشکوں کو آپ کے مادرم سے پانچ باتیں بتانا چاہتا ہوں پہلے اس سکیم کو سمجھ لیں سکیم پہلی چیز کیا ہے دو ہزار تیئیس میں چھے سو نمبر پہ تیس ہزار رینگ بنا تھا اور چوبیس میں چھے سو نمبر پہ اسی ہزار ایسی کوئی سمبھاونا اس دیش میں نہیں ہے پیچھلے دس سال سے میں انیلسز کر رہا ہوں کہ اتنا رینگ انفلیشن ہو تو سیدھا سا ہے کہ پچاس ہزار بچے اس رینگ میں آئے جو سمبھاو ہی نہیں ہے ایک دوسری بات سمجھیں گے کہ بات اس کی نہیں کیونکہ سرکاری کالیج ملے گا کی نہیں ایک بچہ جو تیاری کرتا ہے وہ صرف نارمل گورنمنٹ کالیج کے لیے نہیں کرتا ہے ایمز اور بڑی سنسطھاؤں کے لیے کرتا ہے اب یہاں کیا ہے چھے سو اسی نمبر میں دو ہزار بائیس میں نو سو رینگ بنا دو ہزار تیریس میں ستلہ سو بنا تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے بھی ہے اور چوبیس میں نو ہزار رینگ جو بچہ ایمز جا سکتا تھا وہ ایمز نہیں جا پائے گا تو اس کی جو پیڑا الگ ہے تیسری بات یہ پورا جو معاملہ ہے صرف لیک کا معاملہ نہیں ہے ہم آبھاری ہیں ان سبھی لوگوں کے جن لوگوں نے اس مددے کو اٹھایا میڈیا نے بہت تاگز اٹھایا آپ سمجھیں گے اس کی پہلی کڑی جو آتی ہے وہ ہے نیٹ کا ریجسٹریشن بیچ میں کھولنا یہ کس کے آدیش سے ہوا NTA کے چیئرمین یا کس کو ادھکار ہے کھولنے کا ایک دوسری بات سینٹرز ایک ہزار کلومیٹر دور تکے لوٹ ہوئے اور وہی بچے اچھا کیے اس کی جانچ ابھی نہیں ہو رہی ہے اگلی بات سو سمجھیں گے پھر نیٹ جو لیک ہے پیپر لیک کے دو پہلوں ہیں ایک پہلو ہے سالور گینگ دوسرا پہلو جو اس کا ہے کہ بچوں کو بینہ سالور گینگ کے واتس اپ اور ٹیلی گرام کے ماتجم سے ملنا اور تیسری بڑی بات اس میں چھٹکی بات جو ہے کہ باویو میٹرک اٹینڈنس ٹھیک سے دیش میں نہیں ہوا ہے ان پوری معاملوں کو سمجھتا میں دیکھتے ہوئے کہنا ہے یہ بہت بڑا ماتجا چاہر ہے اور سب سے دکھت بات رہی ہمارے سمبانیے شکشہ منتری جی ہم نے جن کی یاد میں رو رو کے آنسو بہائے وہ آئے اور نہاں کے چل دیئے صاحب نے بڑی نرمتہ سے کہا اور بڑی دکھا دیکھ ناغری کے ناتے کہ دیش کے شکشہ منتری نے کہا کہ نیٹ میں سکین نہیں ہوا ہے اس کا مطلب ہے دوسری بات کہ اپنی بات کے بھی رام دیتا ہوں نیٹ کے پیپر کی ویشن میں خاص بات آگو ہوتانا چاہتا ہوں جو کل ایک میڈیا کہیں پرسن نے ایک سینئر آئی پیس اپسر سے بات کر کے کہا یہ پوری شکشہ بیوستہ جو ہے نیٹ والی بہت پھول پروف بنی ہے اور اس میں جو کھولنے اور بند کرنے کا سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ تھوڑی سی بھی اس میں چھیر چاڑ ہوگی تو NTA کے چیرمن کو جائے گا میسیج اور جس میں پیپر بنایا ہے پیپر جس نے چھپا ہے پرنٹر کے مالک کو یہ ساری کڑی NTA سجورتی ہے دکھت ہے کہ چھوٹے چھوٹے کڑی پہ بات ہو رہی ہے اور بچوں کا ادھر ہے اور نیٹ جلدی سے رینٹ کا اناؤنسمنٹ ہو اور سرکار بتا ہے کیونکہ اب پچاس دن ہو گئے ہیں اور پردھان منتری جی کچھ نہیں بول رہا ہے یہ دکھ ہے سنتوش ہے کہ آج راستپتی مہدیان نے بولا جو سرکار کا ہے ابھی بھاشن ہے چلی سب سے پہلے تو پی سی آر ٹیم کو بتانا چاہوں گا کریئر کاؤنسلر کے روپ میں ویجی کمار جی ہمارا ساتھ ہے وکاس کمار چلی وکاس کمار جی ہمارا ساتھ ہے میرے انپوٹ نے مجھے غلط بتایا ہے وکاس کمار جی ہمارا ساتھ ہے وکاس جی وکاس جی کی باتیں پرطل جی سوال آپ سے وکاس جی کی باتیں سامنے ہیں آپ کے سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے حالان کی نیٹ معاملے کی سوپریم کورٹ نے خارج کر دی ہے یاچکا کو جس میں کاؤنسلنگ پر روک لگانے کی یاچکا تھی اس کو سوپریم کورٹ نے خارج کیا ہے پورے معاملے کو آپ نے سنا سکیم سی بی آئی کے پاس ہے جانچ بے چلا گیا ہے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اینٹی اے کے ڈسٹرک کورڈینیٹر ہیں احسان اُلھک ہزاری باگ کے ایو سیس سکول کے پردام دیاپک ہیں پچھلے پیتیس تے چھتیس گھنٹوں سے انتے پوستاج چل رہی ہے ان سے پوستاج کے دوران ہی پٹنا میں گرفتاریاں ہوتی ہیں منیش پرکاس کی اور آشوتوس کی ادھ جلے پرسن پتر ہزاری باگ کے ایو سیس سکول کے جس کچھا سے ملے تھے جس لڑکی کے نام سے وہ بکلے ٹیشو تھا وہی پرسن پتر ملتے ہیں پٹنا کے پلے سکول میں جس کو بک گراتا ہے منیش پرکاس کیا ہے یہ پٹنا موڈیول کیا ہے اور ہزاری باگ کے اس موڈیول پر اگر یہ پرسن پتر لیکھ ہوئے تھے جو اب قریب قریب ثابت ہو چکے ہیں کہ بیہار جھارکنڈ کے سو بچوں کے پاس پرسن پتر پہلے سے تھے رانچی کے روکی کی تلاس ہے جس نے سالڈ آنسر شیٹ بنایا اس کوئیسٹین پیپر کا کچھ سے بنوائی ہوگا اور اس کو بھی وائرل کیا گیا ڈارک نیٹ کے جلیے باوجود اس کے پرکشہ کو ستھگیت نہ کیا جانا کینسل نہ کیا جانا سرکار یہ اس فیصلے پر اڑی ہوئی کیوں ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ سپاست کر دوں کہ جو ہماری کیند سرکار ہے وہ بہت گمبھیر ہے اس مدیتو اور سکشہ منتری کا جو بیان آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پراثم درچتیا اس پورے نیشن وائیڈ اس کیم کی خبریں نہیں آئی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کیم نہیں ہے انہوں نے کہا تھا نیشن وائیڈ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سارے بچوں کو اس کی سجا دی جائے یہ نہیں اچت ہے ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں معاملہ سروچ نیالے میں سروچ نیالے میں بھی سرکار نے شپت پتے دے کر کہا تھا کہ 0.01% چھاتروں کے ساتھ بھی زیادت ہی نہیں ہوگی اب لوٹتے ہیں دیکھیں جو پرشن پتر لیکھ ہوتا یہ بہت دکھت بشا ہے آپ سوچیں چھاتر کتنے ورشوں تک تیاری کرتے ہیں نیٹ کی تو تیاری دو تین چار ورشوں پانچ ورشوں سے چھاتر کرتے ہیں سیونتھ ایر سے سٹارٹنگ ہو جاتی ہے تیاریاں کی اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کو میں جو پرشن پتر لیکھ ہے وہ رانچی کنیکشن آپ کو دکھاتا ہوں کی جھارکھن کنیکشن کتنا مجبوط تھا UPSC Union Public Service Commission دیش کی سروچ جو پریقشہ ہوتی ہے جس سے وہ IS, IPS, IRA اور جو تمام جو ٹاپ بیروکریٹس جن کا سیلیکشن ہوتا تھا آپ کو یاد ہے بھی شیخ نبے کے دشک میں یہ پرشن پتر رانچی کے جیل پریس سے لیکھ ہوا کرتا تھا اور اس کو لیک کرنے والا جو ماسٹر مائن تھا اس کے بھائی اس کے سالہ اس کے جیل پریس میں پرنٹ ہوتا تھا اور پرنٹر جس نے تھا اس نے بتا دیا تھا اپنے ایک میتر کو اس میتر نے بتا دیا تھا اس سکیم سٹر کو پھر وہی سے یہ پرشن پتر میکار کر اس سامنے بھی سالور گینگ تھے یہ نیشنال ہیڈلائنز ہٹ کیا تھا اور بہت سامنے تک UPSC کا جو پریقشہ ہے وہ بھی سندے کے گھرے میں آ گیا تھا UPSC کا کوئی دوسرا پریقشہ میں آئی ایس ایپس کا پریقشہ اس کے بات آپ کو تو یادی ہوگا رنجید ڈان کی کہانی کون بہتا تھا بیہار میں رنجید ڈان نے کتنوں کو ڈاکٹر بنا دیا کتنوں کتنے لوگیوں کی جان لے لی ہوں گی اسواری جانے لیکن رنجید ڈان کے سامنے بھی ایک سسٹمیکٹک گیرو کام کرتا تھا پرشن پتھ بھی کرنے کا تو ہمارا مانا ہے جب بھی یہ لیکنج ہوتا ہے اور ابھی کی بات کریں یہ بہت درباگے پہنے ہیں ابھی جھارکن کی بات کریں تو جھارکن میں پرشن پتھ لیکھ ہوا تو اس میں پچیس پچیس لاکھ روپے کی بات آئی خبریں آئی کہ واتس ایپ کے ذریعے پرشن پتھ جو جھارکن گریجویٹ لیول کے ایگزامنیشن تھے جے ایس ایس ای کے اس کے پرشن پتھ لیکھ ہو گیا اور اس کے بعد مکہ منتری جی پور مکہ منتری میں اپنے ہار میں بھی اسٹوری دکھائی کہ اس کے ہاں پھر سے نقشہ پاس کرانے کا پورا گیروہ سکری ہو گیا ان کے بیچ میں چیک میں بھی تھا کہ ایڈمیٹ کارڈ سے میرے پاس اور فلانہ رول نمبر سے یہ تو یہ مکہ منتری کے اس طرح سے یہ دلال کے اس طرح پہ یہ پہلا ریکارڈر ایویڈنس تھا دیش میں کہیں بھی کہ سی ایم نیول کا کاریلہ جو تھا یا سی ایم ڈائریکٹلی اس پہ ایڈی نے اپنے چارشٹ میں ان سارے واتس اپ کو سن لگنے کیا ہے نٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ بڑا عجیب ہے اور سی بی آئی کی انکواری اس لیے بھی لازمی تھی دیکھیں یہ بیہار کی پولیس کی ایک آنمی کا فیرز جو ٹیم ہے وہ کر رہی تھی جات لیکن اس کے بلبوتے کا بات نہیں تھا کیونکہ گجرات سے بھی لیکیش کی خبریں آئی کرناٹک سے بھی پرسوں سے لیکیش کی خبریں آ رہی ہیں اور بیہار اور جھارکن کا تو سیدھیں اینگل تھا ہی انٹر سٹیٹ اس میں اینگل تھا تو سی بی آئی سکشم ایجنسی تھی سی بی آئی کو پراغم بھی سپلتا بھی ملی آپ نے بلکل صحیح انالیسیس کیا کہ جو پراشنپتہ جلے بھی ملے دیکھیں کیا ہوتا تھا کی بیہائنڈ ایوی پرفیکٹ کرائیم کچھ نہ کوئی سبوت چھپ جاتا ہے پراشنپتہ جلانے کی کوشش کی اور پراشنپتہ جل بھی گیا لیکن اس کا سیریل نمبر بچ گیا پٹنا میں اور اس سیریل سے یہ ٹریس ہو گیا جیسے آپ نے بتایا ہزاری بار میں اسیس سینٹر کا اسیس سینٹر کے جو سنچالک ہے پرنسپل ہیں ان سے بھی پوچھتا چھو رہی ہے پٹنا میں گرفتاریاں ہوئی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ سبجوڈس ہے سرکار بھی سپریم کورٹ کے نردیش کا انتظار کر رہی ہے زیادہ سرائیم نہیں لگنا چاہیے کیونکہ سیریل جس سپریڈ سے بڑھ رہی ہے تین چار ٹیمیں اس کی لگتار آپریٹ کری گجرات میں بیہار میں جھارکھن میں کرناٹک میں بھی ایک ٹیم کیا جانے کی سوچنا ہے تو مجھے لگتا ہے چھاتروں کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی اور جو سکشہ منتری نے کہا تھا ہم بھی اس سے سہمت ہے کہ اگر کچھ سینٹرز میں یہ لیکج ہوئے ہیں تو اس کے لیے سارے چھاتروں کو دوشی دوشار اوپر کر دینا کہ سب نے غلط کیا یہ اچھت نے یہ انگریزوں کے سامنے ہوتا تھا سر کیسے ویریفائی کر رہے ہیں پھر یہ اگر سی بی آئی پھول کر دیتی ہے کنفیوٹی تھوڑے سامنے کی بھیتر میں کہ یہ صرف یہ یہ پرشنل پتر جو تھے یہ سینٹرز سے لیکھ ہوا اور اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ داخل ہوگا جواب سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ سہمت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے پندرہ بیس دنوں کی صرف بات ہے اور اس کے انہوں نے کہا تھا کہ سیشن لیٹ نہیں ہوگا ہم سیشن کو ملک اپ کر لیں گے چیزے پیکاش جلدی اپنی بات خاتم پہ رہے گا سر آج واتس اپ اور ٹیلی گرام کے جمانے میں آپ کیسے کر سکتے ہیں سیلیکٹیل ڈیک ہے this is the defense of the education minister of india کہ وہ رینٹ نہ کرائیں صاحب بہت سمپل سی چیز ہے یہ جو پہلے لیکھ ہوئے وہ ہر جگہ بٹے اور میں جمعہداری ساتھ کہہ رہا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو پرتو جی یہ پہلات کا بھی معاملہ ہے پہلات نے کیسے بول رہا ہے آپ آپ نے دیکھا ابھی کئی سوچنا ہی بہت اچھا بیہر کے پہلے آقلن سمجھ لیں کہ ایک تو وہ بکلٹ کا نمبر ہو گیا دوسرا ایک اور question ملا ہے جو پٹنا کے نور سرائے ادیان کالج کے اکرمچاری سنجی مکیا ہے اس کو ایک professor نے وارٹس اپ پر پرچا بھیجا تھا وہ ایک الیک question paper ہے اور اس کا answer sheet بھی بتا رہے ہیں بکاہ جی کچھ آپ یہ میں کہہ رہا ہوں سمجھے کا کیا ہے جو حریانہ میں جو center ہوا جہاں پہ چھے بچوں کو ایک برابر نمبر جی اب وہاں کی principal کا کہنا ہے کہ لیٹ ہوا ہی نہیں اور ان کو grace marks کیوں دیا گیا یہ ملی بھیجت NTA کی ہے اس کو سوکار کرنا پڑے گا اور سب سے بڑا کام ہے ان کو ہٹا دیا گیا سبیت کمار سنگھو NTA کی ہے ان کو ہٹا دیا گیا اور ویٹنگ فر پوسٹنگ رکھا گیا ان کی پرسنگ میں نہیں ہوئی یہ سیرومونیل کاروائی شروع تو ہو گئی اور سپریم کورٹ کو فائنل کال لینے دیجئے سی بی آئی اپنی انٹریم ریپورٹ دے گی سرکار کو سرکار نے کہایا فی ڈیوٹ میں سپریم کورٹ میں کیا مجھے ریپورٹ کو بھی داخل کریں گے اس کا ادھار پر سپریم کورٹ کال لے گی مجھے لگتا ہے اگلے پندرہ بیس دن ہمارا 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 دو اور میمان ہے سنجا صاحب ہمارا ساتھ ہیں کانگریس سے سنجا صاحب بڑی پرکچھاؤں کی بات کریں اگر راشتریہ پرکچھاؤں کی بات کریں تو پچھلے پانچ سال میں بھارتیہ سینہ کی بھرتی پرکچھا کومن انٹرنس اکزام تی ای دوہزار تیس میں سی ٹی ای ٹی دوہزار تیس میں جے ای منس دوہزار اکیس میں نیٹ یو جی دوہزار تیس جاتی پرکچھائیں شامل ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کم سے کم پیتالیس سے زیادہ بھرتی پرکچھاؤں کے پیپر لیکھ ہوئے ہیں راجہ ستریہ اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو کس راجہ میں سب سے زیادہ پیپر لیکھ کے معاملے سامنے آئے ہیں پرطول جی کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے جو آکڑیں مجھے بتا رہے ہیں سب سے ادھیک پیپر دوہزار اکیس میں لیکھ ہوئے اس سال سترہ پرکچھاؤں کے پیپر آؤٹ ہوئے دوہزار انیس میں نو دوہزار بیس میں بارہ دوہزار بائیس میں گیارہ دوہزار تیس میں بارہ دوہزار اکیس میں اب تک پانچ بھرتی پرکچھاؤں کے پیپر لیکھ ہو چکے ہیں یہ پیپر انیس راجیوں کے ہے جو آپ نے کہا سب جگہ نہیں ہوتا ہے انیس راجیوں کے ہیں نیٹ کے بارے میں کہا بھی شکریہ میں کمپلیٹ سات سال کی ستر پرکچھاؤں کا آکڑ آپ کو بتا رہا ہوں آٹھ سے زیادہ معاملے پیپر لیکھ کے اتر پردیس کے ہیں اس کے بعد راجستان اور مہراشت کے ساتھ ساتھ معاملے ہیں جو دوسرے نمبر پر ہیں بیہار میں پیپر لیکھ کے چھے معاملے ہیں گزرات اور ایم پی میں چار چار معاملے ہیں ہریانہ کرناٹک وڑیسہ اور بنگال میں سکیم کے تین تین کیسے سامنے آئے ہیں ڈلی منیپور اور تیلانگنا میں دو دو معاملے ہیں ہیمارچل پردیس اترہ کھنڈ جمہو کسمیر جھار کھنڈ اور ناغہ ڈالینڈ میں پیپر لیکھ کے ایک ایک ماملے آئے ہیں یہ جنوری دوہزار انیس سے پچیس جون دوہزار چوبیس تک کے بیچ کے آکھ مجھے ایک جھارکن میں دو پیپر لیکھ کا معاملہ تو مجھے یاد ہے ایک جھارکن گریجویٹ لیول پریقشہ تھی اور یہ جہی کی پریقشہ تھی دونوں کو کینسل کیا تھا یاد کیجئے ایک کی پریقشہ سر کینسل ہونے کا جہی جہی کی پریقشہ کینسل ہونے کا جہی کی پریقشہ سنجا سنجھ صاحب یہ مان کر چلیے کی ستر پریقشہوں لیکھ ہوئے میرے آکڑے خطر بتاتے ہیں پرطول جی کو اور جوڑ رہے بہتر ہو جائیں گے سر سات سال بہتر پریقشہ لیکھ تین کروڑ چھاتروں کا بھاوش سے ادھر میں ہے بپرچ مون ہے سر کیوں مون ہے آپ لوگ بپرچ مون ہوتا تو سڑکوں پر کتنا شوڑ نہیں ہوتا تو ابھی ہوا سر نیٹ کو لے کر بپرچ مون ہوتا تو یہ جو سی بے کی جانچ کرائی جا رہی یہ نہیں ہوتا بپرچ مون ہوتا تو یہ جو نیٹ نیشنل پبلک ایگزامنیشن ایکٹ لائے گیا وہ اتنی جلدی باجی میں نہیں لائے جاتی کیونکہ یہ بارہ فروری کو راستپتی کے شکریتی کے بعد پڑا ہوا تھا نا جانے کیوں اس کو عدیسوچیت کیا گیا بیجر توریفیکیشن نکالا گیا بپرچ آج کروڑوں تو آپ نے کہا ایک آنکڑا میں اسے سہمت ہوں کروڑوں یواؤں کے ساتھ ان کے پریوار کے سازشوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر اس دیش کی پرکشہ لینے کی پرنالی میدھا ادھائی نہیں رہے گی اور انیمیتائیں لگاتار ہوتی رہے گی تو اس دیش کی ورتبان پیڑھی کا نئی پیڑھی کا جو بھوش ہے اس کا دشا اور اس کی کہانی بلکل بدل جائے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جتنی پرتیگزائی پرکشہ ہم لوگوں نے آئیو جید کرنا شروع کیا جب سے شروع کیا تب سے اس کا ایک آدھار تھا کہ میدھا پر ہی ہم چین کریں گے چاہے وہ سیکشنک سانسطھاؤں میں پڑھنے کے لیے ہو یا نوکریوں میں داخل ہونے کے لیے ہوئے اب آئی ایک بہت اپورٹنل بات ہے جو بہت گوھر کرنے والی بات ہے یہ جو پورا نیٹ یو جی سکیم کی بات ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کا ایک سانسطھاؤت پہلو ہے انیمتہ کا جو ہم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں سانسطھاؤت انیمتہ کو مطلب ہوتا ہے اینٹی اے کے اسطر پر جو انیمتہ ہوئی ہے پندرہ سو چھبیس پرکشارتیوں کو گریس مارک آپ دیتے ہیں دو ہزار اٹھارے کے سپریم کورٹ کے کلیٹ کے اس آدھار پر جس میں اسپسٹ سپریم کورٹ نے کیا کہ کلیٹ کے پرکشارتیوں کو اگر بلن سے پرسن پتر ملا ہے تو ان کو آپ گریس مارک دے سکتے ہیں لیکن بہت صوبدہ جنگ پریقے سے جو اس نے کیا کہتے ہیں میں سریا بلکل نہیں جی ان ٹی اے نے اس کی بیاکھا کی اس طرح سے کی پندرہ سو چھبیس پرکشارتیوں کو گریس مارک ملا جس کے چلتے ہیں thank you for the correction i accept this number because this number is the correct نمبر تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اسی گریس مارک میں آپ کو پنانک آتا ہے اسی گریس مارک میں ساتھ سو اٹھارہ ساتھ سو اٹھارہ ساتھ انیس کا یہ رومانچک نمبر آتا ہے جو سب کو ابھی لگ رہا ہے جیسے کی جادوی نم آکڑا کیسے آ گیا کیونکہ یہ ارثمیٹرکلی پوسیبل نہیں ہے اب دیکھئے اس پرکشہ کو دوبارہ کرایا گیا ہے تیس کو گریس مارک جو پرکشارتی جو پائے تھے ان کے لیے اور آپ کو جانکاری ہوگی ہم نہیں دے رہے آپ کے درشکوں کو بھی جانکاری ہوگی کہ اس میں سے آر سو کچھ پرکشارتی بیٹھے ہی نہیں اس پرکشہ میں وہ کیوں نہیں بیٹھے کیا کارن تھا کہ وہ نہیں بیٹھے پھر ہمارے بگر میں جو بیٹھے بہت جانکائی رکھتے ہیں انہوں نے بہت ایمپورٹن بات کہی کہ ریسٹیشن کے پورٹل کو تین بار کھولا گیا اور ریسٹیشن کے پورٹل کو ڈی جی اور اور ہمارے چیئرمن کے بگر سہمتی کے ان کے بگر بگر انومتی کے اس کو کوئی نیچرین استر کا کوئی وہاں کا جو پرادیکاری ہے یا کرویاں نہیں کھول سکتا ہے کیونکہ وہاں کا جو پورا جو سیکیورٹی نیٹورک بنایا گیا ہے وہ نیٹورک اتنا ٹیکنلوجی سے انیابلڈ ہے کہ وہ ڈیجیٹل ہے اور اس کو کھولنے کا جو جو آپ کا جو سیکیورٹی کوڈ رہتا ہے وہ صرف ان لوگ کے پاس رہتا ہے یہ ریسٹیشن کا پورٹل کیوں کھولا گیا یہ فیسلٹیٹ کیوں کیا گیا اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے ہزار کلومیٹر کی دوری بارے سینٹرز کی جب بات ہوئی تو ہریانہ میں جھاجر جیسے ریموٹ جگہ پر سینٹر دیا گیا جہاں سے چھے چھے کینڈرز کو سات سو بیس نمبر آئے جھاجر کا کندر جو ہے وہاں کی جو پرنسپل ہیں وہ بھاچپا سے جڑی ہوئی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پبلک ڈومین میں آ گیا ہے ان کے بردر جو ہیں وہ چناؤ لانا چاہتے ہیں وہ ایکٹیو پولٹکس میں بی جے پی کے ان کے بھائی ان کے بھائی اور یہ سکول فیملی اونڈ سکول ہے جیادہ تر سکول تو سر راجعہ تک دل کے لوگ ہی چلاتے ہیں میرا یہ نہیں کہنا ہے کہ میرا یہ نہیں کہنا ہے کہ بی جے پی کے پریوار سے جڑے ہوئی سکول کا ہونا ایک کارن ہے میں اس اتفاق ایک اتفاق ہو سکتا ہے ایک اتفاق کے طرف اشارہ کر رہا ہوں اور اسے جو رہا ہوں سات سو بیس نمبر لانے والی پرکرن کو کیونکہ آپ ہزاری بار پہنچتے ہیں اور اسی سے سکول کے پرنسپل سے پوستاج کرتے ہیں ابھی تک سی بی آی کے ٹیم وہاں ہی پہنچی ہے سی بی آی کے ٹیم کو وہاں پہنچنا چاہیے پہنچ کر وہاں پوستاج کرنا چاہیے گودرہ میں شروع ہو گیا پوستاج مہاراستکر لاتور میں پوستاج شروع ہو گیا کرناٹا میں پوستاج شروع ہو گیا اور میں اپنے مطر جو بگل میں بیٹھے ہیں ویشال جی آپ کا نام میں وکاس جی ان سے میں پوری طرح شاہمت ہوں کہ ابھی جب ہمارا پورا کہتے ہیں نا the world has become a small village because of internet connectivity دنیا سمٹ گئی ہے چھوٹا سا دنیا بھو گیا internet connectivity کے چلتے تو یہ ڈارک ویپ سے لے کر ٹیلی گرام ڈیلی گرام سے لے کر واتس اپ سے لے کے جتنے میڈیم سے اس کے مادم سے پتا نہیں کتنے اسطروں پر یہ لکیج ہوا ہوگا اب آیا سب سے اپورٹن بات کانسلنگ کا جو جو شروع ہوگا پرکریا چھے سے وہ سب سے دکھت کہانی ہے یہاں کر دینا چاہ رہا ہوں سر کہ میں آپ کو درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھرم میڈیا میں پھیلا ہوا ہے جانکاری کے بھاہوں میں آپ کو جمعیداری سے کر دوں کل شام تک mcc کے ویب سائٹ پہ کانسلنگ کا ڈیٹ اناؤنس نہیں ہے تو روک لگنے نہ لگنے کی پرشن ہی نہیں یہاں پہ یہ ایک کہاں سے بات دیکھیں دو ویب سائٹ ہیں ڈیٹ کے گورنمنٹ کے ڈیٹ جو ہے اس پہ اگزام ہوتا ہے اس پہ کل شام میں بھی میں نے چیک کیا روچے کرتا ہوں کانسلنگ کی سوچنا نہیں ہے اور mcc کے ویب سائٹ پہ جو کانسلنگ ہوتی ہے وہاں بھی سوچنا وہ نہیں ہے مطلب کانسلنگ کا ڈیٹ اناؤنس نہیں ہے ہندوستان ٹائمز میں ایک خبر تھی وہ خبر کے کارن لوگوں میں ایک بھرم پھیلا ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ آنے کی بات یہ ڈیوز ڈیوین کے درشکوں کے لیے بڑی خبر ہے نیٹ سے جڑے چھاتروں کے لیے بڑی خبر ہے کہ ابھی تک کاؤنسلنگ کا ڈیٹ اناؤنس نہیں ہے تو ساں سپریم کورٹ میں جو ماملہ گیا سپریم کورٹ نے کاؤنسلنگ پر روک لگانے سے انکار کیا میں وہاں وہاں میں وہاں آ رہا ہوں کرتے ہیں اپنے کاؤنسلنگ شروع ہوگا ان کی سوچنا کو میں مانتا ہوں یہ اوٹھنٹک سوچنا ہے جب بھی شروع ہوگا تو سوچیے کلپنا کیجئے ویسے ابھیباؤکوں کا جو اپنے بچے کے ساتھ جائیں گے اور جب فیض جمع کریں گے تو ان کے مند میں کیا استرکتی ہوگی ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کی یہ فیض جو جمع کر رہے ہیں بچے کے بھوشت کے لیے جمع کر رہے ہیں یا یا یہ پریچھا رد ہونے سر ایک بات اب مجھے بھی جواب دے دیجئے کہ نیٹ کے لیے آپ لوگ دیس ویافی حلہ بول کرتے ہیں نیٹ کی پریقشہ کے لیے لیکن جیسے سی کے لیے آپ جھارکھنڈ میں نہیں نکلتے جیسے سی کے بھی پرسند پتر لیکھ ہوئے سر چھاتروں پر ڈنڈے چلے کیس ہوا چیئرمین کو استیفہ دینا پڑا تیرہ سے زیادہ ایک درجن سے زیادہ لوگ گرفتار ہیں ماسٹر مائنڈ ابھی تک پکڑ میں نہیں ہے سائی ٹی ڈیسے سی بھی نکلتے ہیں نا آپ لوگ نیٹ کے لیے نکلتے ہیں سہاب آندولن کی پارٹی رہی ہے ہم نے سدیس مہتوں کا بھی وہ جیون دیکھا ہے سٹوڈنٹ لائف دیکھا ہے ان کا کہ سلکوں پر ہی رہتے تھے کہاں گیا وہ آندولن آسو کا کہاں گیا کب آئیں گے سلکوں پر چھاتروں کے ہیت کے لیے سوال اٹھانے کو دیکھیں ابھی سیکھ جی سب سے بڑا اس لوگ تنتر میں لوگ تنتر کی خوبصورتی ہے تو دربھاگ یہ بھی ہے کہ نیٹ پیپر لکھ کے مسئلے پر ہم لوگ سب کو بیٹھ کے چرچہ کر رہے ہیں اور چرچہ یہ دربھاگی پورن گھٹنا اس کا آسو پارٹی جتنا نیندہ اس سے بڑھ کے کرتی ہے کہ آج آپ دیکھئے کہ ہندوستان میں میڈیکل پڑھائی کتنا کھرچیلا ہو گیا ہے آپ میڈیل کلاس کے بچے بہت ٹیلنٹیڈ ہوتے محنت کرتے ہیں اور ڈیٹ کی پریشہ دیتے ہیں اور سرکاری میڈیکل کولیج میں ان کو داخلہ ملنا ہے ایک سوال آر اٹھنا چاہیے میڈیکل پرائیبیٹ جو کولیجز ہیں میڈیکل کولیج اس میں اتنا مہنگا کیوں اب دوسرا بات کی ابھی دیکھیں ہم لوگ کوئی بھی بیسائی کو دیکھیں اب پڑھائی سے ریلیٹیڈ چیز ہے اس کو پولٹیکل کر دیتے ہیں پولٹیکل کرتے ہیں بات بات میں جب چرچائیں شروع ہوتی ہیں تو کچھ ہم اپنا پکش رکھتے ہیں کچھ ان کے خلاف بولتے ہیں کچھ ادھر سے خلاف ہوتا ہے اس پر ساموہی کلیکٹیو لی کب لوگ سوچنا شروع کرے گا ابھی دیکھیں اسی میں دیکھیں ابھی بیہار کا پولٹیک دیکھیں پوسٹر باجی ہو رہا ہے کبھی سمرات چودری کے طرف سے کبھی آپ کے تیجسوی یادوں کے طرف سے تو پھر سارا چیز کو ہم لوگ پولٹیکل کر دیتے ہیں جو مین بیسے ہے جس پر کاروائی ہونا چاہیے یہ دربھاگی پورن بیسے اس دیس کے لیے اتنا بڑا لوگتنطر اتنا بڑا پوپلیشن اور بار بار یہ گھٹنا ہوتی تو اس کو کیسے ہم لوگ صدارے اس پر چرچہ ہونی چاہیے نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پروکتہ ہیں اگر پارٹی کا پکش یہاں نہیں رکھیں گے تو پارٹی والا ہم کو پھر سے پینل میں بھیجے گا نہیں تو اپنا دکھانے کے چکر میں ڈیویٹ کو ہم لوگ دوسرے ڈائریکشن ملے جاتے ہیں یہ نیٹ پریچھا جو ہوا دھار جو پیپر لکھ ہوا ہے اس میں جو لوگ بھی سامل ہیں وہ لوگ یا تو مینٹلی سیکھ ہیں مینٹلی سیکھ ہی کہیے جو کی اتنا بڑا ککرم کیے ہیں اور ان کا تو علاج جھارکھن سے اگر یہ چیز جڑا ہوا ہے بیہار سے جڑا ہوا ہے تو ان کا علاج بھی یہی پر ہے اور ہم سرکار سے مانگ کریں گے کہ جلدی جو اپرادی وہ پکڑے جائے اور ہاس ٹرائل کوٹ میں یہ معاملہ چلے اور ان کو یہ تو سمجھئے کہ یہ تین سو دو سے بھی گمبھیر معاملہ ہے یہ جو ہتیا کا معاملہ ہوتا ہے اس سے بھی گمبھیر معاملہ ہے ابھی دیکھیں بہت سارے بچے ڈپریسن میں چلے گئے ہوں گے جو محنت کی اتنا جن کا جن کا ہو گیا ریزلٹ جو بینا کسی گلتی کے اس میں سجا بھوکتیں گے ہم لوگ ڈیمانڈ تو کر دے رہے ہیں کی پیپر لکھ ہوا ہے تو کینسل کر دیا جائے لیکن وہ بچوں کا کیا ہوگا اس پر کون سوچے گا یہ سوچنا ہوگا apart from politics ہم لوگ ہم لوگ اس طرح سے چرچائیں کریں گے اور اپنا پکش کے وال رکھیں گے دیش کا پکش آکر رکھے گا کون آسو پارٹی اس کا نندہ کرتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نیٹ میں جو بھی دھاندلی ہوا ہے جو لوگ گلت ہیں ان کو پکڑا جائے اور سی بی آئی بہت تطپرتہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اس پر ہم political مانے کسی پر لالچھن لگانا نہیں چاہیں گے اور ہم اپنے defensive نہیں ہوں گے کہ آپ نے یہ کیا تھا آج ہم یہ کر رہے ہیں ہم بہتر کر رہے ہیں اس میں سب کو collectively پورے political party کو سوچنا ہوگا ہندوستان سب کا یہ لوگ تنتر سب کا یہاں کے لوگ سب کے ہیں دو تین چیزیں آپ نے کہی ویڈیز آ رہا ہوں پر تو صاحب آپ کے پاس private college آپ نے کہا کہ private colleges کافی کھل گئے ہیں نیٹ کے پریکشہ میں مدھیم ورگیے بچے کیسے پڑھ پائیں گے چالیس لاکھ روپے کا بھوکتان کر کے کون سا مدھیم ورگیے پریوار ہے جو اپنے بچے کو نیٹ میں پڑھائے گا private college کی پھر اس سے سستی ہوگی صرف چالیس لاکھ روپے تو نہیں لگتے ہوں گے نیٹ کے پرسنپتر کو خریدنے کے لیے داخلے میں چالیس چالیس لاکھ روپے کا چڑھا بچڑھایا میری جانکاری ہے کہ رانچی سے ستر لاکھ روپے چڑھے تھے ایک کیس میں اور جس کا کیس ہے بہت ہائی پروفائل ویکتی ہے رانچی کے ان کے قریبی مانے جاتے ہیں کا کے علاقے کے رہنے والے ہیں بہت قریبی مانے جاتے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ سر دلیے نرنے ہونا چاہیے آپ سبھی کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک فرنڈ پر آنا چاہیے کانون بن گیا ہے سر اکیس بائیس جون کی آدھی رات کو کانون لاغو کیا گیا ہے بارہ فروری کو راشپتی دروپدی مرمو نے اس بل کو منجوری دے دی تھی کانون بھی کافی سکت ہے پیپر لیگ کرنے آنسر سیٹ کے ساتھ چھرچال کرنے پر کم سے کم تین سال کی سجا دس لاکھ تک کا جرمانہ کانون تو کئی ہیں ہمارے دیش میں لیکن اگر سمویدھان اور کانونوں کا پالن ہوتا تو پھر دیش میں کرائم ہی رک جائے گا کرائم ہوگا ہی نہیں سحیل دے بھارتی سماج پارٹی کے ویدائک ہیں بیدی رام ان کا نام جب سے آیا ہے حل چل ہو گئی ہے سیاسی حل چل کانگریس نے ایک پر پوسٹ بھی کیا ہے بیدی رام پر فروری دوہزار بائیس میں ویدان سبا چناو لڑنے کے دوران جو سپت پتر انہوں نے دیا تھا اس کے مطابق راجستان مدھے پردیس اتر پردیس میں ریلوے اور پولیت بھرتی پیپر سرلیک سے جڑے آٹھ مقدمے درج ہیں اور بیدی رام کے ساتھ مل کر سرکار چلا رہی ہے بھاچپا کیوں دیکھیں ابھیشیک یہ راجنیتی کا مدھا نہیں ہو سکتا ہے اگر کانون کسی کو دوشی مانتا ہے تو وہ بلکل دوشی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا نو نونسنس آٹیچوڈ رہتا ہے وہ ہمارے سیوگی دل کے ویدھائک ہو سکتا ہے لیکن اگر انہوں نے غلط کیا اور کانون میں دیش کے عدالت میں یہ پروو ہو جاتا ہے تو بھائی کانون کی علاج کی ضرورت ہے آپ کو میں بتا دوں انیس آٹھائیس میں جس ہمیں سنٹ میریز ہاؤسپٹل لندن میں ایلکزینڈل فلیمنگ نے پینسلن کا عوشکار کیا تھا جو پہلا انٹیبائیٹک تھا دنیا کا تو انہوں نے اس میں کہا تھا بڑا فیمس سپیچ تھا کہ کچھ دشک کے بعد یہ اپسولیٹ ہو جائے گا پینسلن جو ہے اس کی مارک شم تک کم ہو جائے گی اور نئی بیماریاں آ جائیں گی کیوں کا کہنا تھا کہ نئی آوشکار کے ساتھ نئی بیماریاں آتی ہیں ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے examinations میں ہم دیکھیں technology کا دکھو پربھاؤ اور دش پربھاؤ جیسے جیسے ہمارا technology بڑھا ہے اس کے بیکار بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں تو checks and balances کی ضرورت ہے نیٹ کے پرتیس کے اندر سرکار کا نو نونسنس روائیہ ہے بیہار سرکار نے بھی اچھی کام کیا ہے لیکن جو پرشن پتر لیکھ ہوا وہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے کانگریس کے آدمی یہ بدوان پروکتہ کو سننا تھا انہوں نے ایک تتھے غلط بتایا کہ اس اسکول کے پرنسپل کے ساتھ سی بی آئی نے پوچھتاچ نہیں شروع کی نہیں نہیں میں نے بتلایا انہوں نے بولا کہ ہریانہ نہیں پہنچے نہیں نہیں اسکول کا انہوں نے ذکر کیا تھا نہیں نہیں آپ مس کر کے نہیں نہیں دونوں آپ لوگ روزے ہیں میں بتا رہا ہوں سنجا صاحب نے کہا کہ اس اسکول کے پرنسپل سے تو پوچھتاچ کر رہے ہیں لیکن ہریانہ میں جو پرنسپل ہیں جن کی کوچنگ سینٹر میں جہاں سینٹر پڑھا تھا وہاں تک نہیں پولیس پہنچی بلکل جیسے جیسے جہاں بڑھے گا جہاں بھی ہے کہ اندر سرکار کی بیچ میں نہیں کہ اندر سرکار نے سپسٹ کر دیا ہے کہ صاحب اس میں سپریم کورس ہم گائیڈ لائن رہیں گے گائیڈڈ رہیں گے اور جو بھی سی بھائی کی فائننگ ہوگی وہ بہت تیز گتی سے کاروائی ہوگی لیکن چلے یہ پریشر پدر لیگ کا معاملہ ہے نا مشیق میں کہتا ہوں وہ کسی سرکار میں سب کو کنڈیم کنا چاہیڈ یہ دکھت ہے بلکل آپ نے ایس ایٹی کا ذکر کیا نا وہ سچ میں حساب ایس ایٹی کیا کر رہی ہے آپ نے پیادوں کو پکڑ لیا چیئرمن سے ریزائن کروا دیا لیکن جو اصلی ماسٹر مائنڈ تھا وہ نہیں پکڑا ہے سر ابھی سی بی آئی کو بھی اپنی مائنڈ تک سی بی آئی بھی پہنچتی ہے نہیں کیونکہ سکسس ریسیو تو سی بی آئی کا بھی آپ کے سامنے ایک آپ کو چیز اور یاد دلا دوں کی تیری شر گنڈی اور میری شر سفید وہ نہیں چلے گا اس میں نہیں پڑنا چلی میں میں یہ کھلی یاد دلا رہا ہوں کہ جس میں جی پی سی کی پرکشہ ہوئی تھی پی ٹی پرکشہ آپ کو یاد ہے برہت میں مکہ منتری جی تتکالی نیمن سورین جی کے کانسٹوینسی سے چھاتھ رو سورلہ سیریل نمبر میں سب پی ٹی کوالی فائی کر گئے تھے اور جو ویت منتری ہیں رامی شوانو جی ان کے بھی گریج شیط لوہردکا کے سنٹر سے سترہ لوگ سیریل وائز کوالی فائی کر گئے تھے اور آپ کو بتائیں دکھت ہالاں لوجک لوجک ابھی شیخ اس کا جواب کیا دیا تھا بعد میں جب آٹیا ہی کیا گیا کہ سب کا OMR شیط گائب ہو گیا اسی لیے سب کو پیل پاس کر دیا گیا اور اس کے بعد جب یہ ہنگامہ ہوا تو یہی لوجک سے کہ سب کا OMR شیط گائب ہو گیا ہے سب کو ٹھائی کر دیا جائے تو ٹھکے صرف خاجہ ٹھکے صرف حاجہ نہیں چلنا چاہیے کوئی بھی راج ہو کیندرستری پرکشہ ہو راجستری پرکشہ ہو گڑائی سے کرنا چاہیے اور ڈیفرینسیڈ ڈیویل سے ڈھوکٹ نہیں بننا چاہیے صاحب جو گلت ہو گلت ہے بیدی رام پر ایکسن لیجئے سر آپ جلدی جلدی پتہ کرمائیں جس دن پیپر لکھ کیا معاملہ سامنے آیا اس کے ایک دن یا دو دن کے بعد انٹی اے کے ڈی جی نے سبوت کمار نے پریس کانفرنس کیا میں نے خود اس کو دیکھا تھا میں نے کبر بنائی تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر سمیتی چاہے گی تو دوبارہ سے نیٹ کی پرکشہ ہوگی لیکن سارے سی سی ٹی وی فوٹیجز کے جانچ کیے گئے گریس مارک جو دیئے گئے ہیں وہ انٹی اے کے پاس مین پاور نہیں تھا مین پاور کی کمیٹری جس کے چلتے گریس مارک دیئے گئے ہیں یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا پھر پرسل پتر کیسے لیک ہو گئے کیسے اجیال پرسل پتر آ رہے ہیں آخر انٹی اے کی دھاندلی کے بعد کے اندر سرکار نے سبوت کمار کو ہٹا دیا انہیں تتکال پراباو سے ہٹایا گیا ان کو ہٹایا جانے کا سیدھا سندیز تو یہی ہے کہ گڑھ بڑھیاں انٹی اے کے سر سے ہوئی ہے تب ہی نے آپ نے سجا دے دی ہٹانا مطلب سجا دینا آپ نے پردکشہ نہیں کیا کہ سی بی آئی کو جانچ کر کے سامنے کبھی کبھی جانچ میں آچ نہیں آئے اس لیے بھی اس وقت کو وہاں ساڑا سر ویٹنگ بھر پوشٹنگ نہیں رکھتے ہیں اس کے لیے سر نہیں بلکل کرتے ہیں ابھیشید سب سے پہلے انٹی اے کو کہوں گا جو اجیہ دیوگان نے دھڑکن فل میں کہا میں تمہیں بھول جاؤں یہ ہو نہیں سکتا تم مجھے بھول جاؤں میں ہونے نہیں دوں گا نٹی اے 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 تو وہوں نے کسی لڑکی کے لیے کہا تھا اپنی گل پر کے لیے یہ کہہ رہا ہے یہ آجے دیوگان نے نہیں کہا تھا سر سنیل سیٹی نے کہا تھا خیلی سجھے کمار سے سکھ اچھا ہے کمار اور سلپا Seriously یہ ایک آشک کو یاد تھا اور کیا بازیں پرطور سر کے معدیت سے شکھا منتری جی کے دو تین بات پوچھنا چاہتا ہوں کی بھائی آپ نے بنا جانچ کے میں وہیں آتا ہوں کیوں کی دیکھیں ایٹیہ ہی دھوری ہے آپ نے بنا جانچ کے کیسے کہ دیا ہے شکھا منتری نے پہلے کا دیکھ اس قیم نہیں ہوا ایک دوسرا یہ ریجنل معاملہ ہے how dare آپ نے کیسے کہا دوسری چیز ہے ایسے پراثم درشتیں ایسے پراثم درشتیں آپ نے کچھ بھی چیز ہے آپ سکھا ماندری کو کورٹ کر رہے تو غلط کوٹ لاکھیں آپ بعد میں صدار دیجئے گا سر بیش میں نہ بولیں سر پاس بار بولیں پرچول صاحب نے کہا کہ بھائیان پرچھم درستہ ہے تو پرچھم درستہ ہے کیسے ہوا آپ 6 ماہ کے دینک بھاسکر سبی میں اچھا ہوا راچی میں آپ کو بتا دوں ڈی پیس راچی ڈی اوی ان اسکولوں میں بارس لوگوں کو ارسٹ کر کے دیا گیا پولیس کو پھر یہ لیگ کیسے نہیں ہوا باقی شہروں میں ہوا آپ نے آپ کو انٹی اے کو جانکاری نہیں ہے ایک دوسری چیزیں بات کر رہے چیزوں کے لیے کی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جو چیرمن آ کر کے بیان دیتے ہیں چیزوں کے لیے وہ آپ سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے گا یہ کسی کی منصہ نہیں تھی سبھی لوگ چکتے مارک شیٹ پہ 718 نمبر ہمارے ویڈوان صاحب نے بغل میں کہا اس کے بعد جب پورے کوچنگ انڈسٹری کے لوگوں نے بات کی اور میں جمعہ داری کے ساتھ آج کانگریس کے پروکتہ اور کانگریس پارٹی کو ایک بھارت کے ناغری کے روپے میں بھارت کرنا چاہتا ہوں راجلی اگر ان لوگوں نے مدہ نہیں اٹھایا ہوتا ہمارے پورے ساری سرکار کے لوگ چکتے اور میں پھر کہہ دوں یہ کانگریس کا دباہ ہوا کیا کہ یوں جیسی نیٹ ایک دل میں پینسل ہوا اور پھر آپ کو ہوتا دوں بلکو آسامت یہ راجلی کانسکران ہے اسی بھومی کا میں رہے اب کانگریس کے پروکتہ بن کر یہ بیٹھیں گے دو دو کانگریس کے پروکتہ یہ سرکار کسی کے پریشن میں کام کرتی ہے سرکار جن بھاؤنا اور سچائی پہ چلتی ہے اس طرح کی بھاؤنا نہ کریں کہ کانگریس کو دھنے والتے ہیں کانگریس کو دھنے والتے ہیں وہ انہوں نے اپنی بھاؤنا بھاؤنا ہے سرکار کا خود کا نہیں بیل ناراضگی نہیں سرکار کا خود کا لیا فیصلہ ہے سکشہ منتری نے کہا سی بی آئی کو کیا کانگریس نے کہا کہ سی بی آئی کو اجاز دیجئے کانگریس تو سی بی آئی پہ آپ آتی ہے تو یہ بھی کیا کانگریس کے عدیش پر ہوا یہ سنجھ سنجھ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ای ڈی راجیوں میں آپ کے خلاف کاروائی کر رہی ہے جانچ کر رہی ہے انہی کی سی بی آئی اس معاملے میں تہہ تک پہنچ پائے گی دیکھیں سب سے امپورٹن بات ہے کہ ہم لوگ پھر سے ایک بار انٹی اے جائیں کہانی انٹی اے میں شروع ہوا ہے پلیز اس بات کو سمجھئے یہ جتنے لیکس کی کہانیاں ہیں چھوٹے چھوٹے ابھی ہم لوگ جو دیکھیں انفورڈ کرتے ہوئے بڑا ہوتے جائے گا اور یہ انٹی اے سے سٹارٹ کریں اور ہم لوگ مانوس انسادند منتری کے ککش میں جائیں مانتری ہمارے کانٹینیوٹی میں ہے مانتری نئے نہیں ہے پچھلے مانتری ہی پھر سے سپت لیتے ہیں کسی بھی مانتری کو جب شور سنائی پر رہا ہے میڈیا میں سڑکوں پر بچوں کا ابھیباوکوں کا تو ان کا دائی تو بنتا ہے کہ تھوڑا سمجھ لیں ہم ایک پرساسنک پدادکاری کہناتے اگر ہم لوگ کو کسی گھٹنا کی جانکاری ملتی تھی تو ہم لوگ بینا پوری جانکاری لیے کہ پھر اس میں کچھ بولتے نہیں تھے جے کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارا بولا وہ بات کا مہت ہوتا ہے ہمہ انہوں نے بطور مانو سنسادہ منتری دیش کو کہہ دیا جے کلین چیٹ دیتے ہوئے کہ کوئی انیمتہ نہیں ہوئی ہے انٹی میں بعد میں بعد میں مجھے مجھے پورا کہنے بعد میں انہوں نے پری ایمڈ کیا پری ایمڈ کیا ایک جانچ کو جو سی بی آئی شروع کر رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہو سکتا ہے پرثم دشتوہ لوکل ہو کہیں کہیں ہو اب سی بی آئی اپنے جانچ کو نہیں نہیں میری بات کو پوری ہونے دیجے پرتول جی آپ پوری ہونے دیجے میرا ریکسٹ آپ سے آپ نے خود کہا ہے کہ الیکٹرونک اتنا الیکٹرونک ٹیکنالوجی اتنا آواز ہو گیا ہے کہ اب تو لوکل ورڈ ہی آپ یوز نہیں کر سکتے اب تو ہر چیز کا گلوبل ہو گیا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جب جب وہ پریس کو سمبودت کر رہے تھے تو اس سمیں بیہار کا اکانومک آفینسز یونٹ این ٹی اے کے پرادکاری سے مانگ رہا تھا کہ ہم لوگ کے پاس جو ہم لوگ کے پاس جو ڈیٹا ہے جو جلے ہوئے کوشن پیپر سے اس کو سمپشت کرنے کے لیے پلیز آپ کوشن پیپر بھیجیے پھر بھی ان کے دوارہ نہیں بھیجا گیا اور کافی سمیں بیتا آ رہا ہوں اب پرسن یہ اٹھتا ہے کہ وہ ادھکاری بلم کیوں کر رہا تھا غلط منصہ فرس میں نے کہہ رہا میں فرس دور آ رہا ہوں بینہ بینہ کوئی غلط منصہ کے بلم نہیں کرتا ہے چھوٹے شبدوں میں چھوٹے سے واقعے بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں این ٹی اے کی انولمنٹ کو اب بتا رہا ہے میں این ٹی اے بھی فوکس کر رہا ہوں این ٹی اے اور مانو سنسادر منتری سمجھتے اس بات کو ان ٹی اے تو سر این ٹی اے جو جانچ کے دائرے میں ہے ہی نا آج بھی جو ڈسٹی کورڈینیٹر کی جو میں بات کر رہا ہوں ہزاری بات کے اس اسکول کے جو پرنسپل ہیں احسان الہق جو اس وقت 36 گھنٹے سے ہراست میں ہے وہ این ٹی اے کے ڈسٹی کورڈینیٹر ہیں اور ان سے ہزاری بات سے این ٹی اے کے پیادوں سے نہیں مجھے مطلب این ٹی اے کے شرمین اور ڈی جی سکر مجھے 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 اب یہ ہم اور آپ مانگنے کے سکچا منتری نہیں نہیں میرا یہ ماننا ہے مجھے 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 سنجائی سنجائی جی کا بھی بات سن دے اور ہمارے بیچ میں بکاس کمار جی ہیں ہم نے پہلے بھی کہا جو ہم لوگ پولٹیکل لیڈر ہے تو چلیے ہم لوگ اپنا راجنیتی نفح نقصان دیکھ کر کے ایک دوسرے پر آروپ لگائیں گے بکاس جیسے ہماری دو بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی اگر کوئی ڈیزائر کرتی تھی چھوٹی بیٹی پیچھے سے توتہ جیسا بولتی تھی تو کیریئر کونسیلر ہے بکاس جی تو اتنا پرباویت ہو کر کے آپ بتائیں نہ کہ کیسے صدھارہ جائے جو بوستہ خراب ہو رہا ہے سرکار کسی بھی ہو سکتی ہے سرکار آ کے سرکار آ کے پیپر لکٹ نہیں کر سکتا ہے جو لوگ کیے ہیں اس پر جانچ ہو رہا ہے اور جانچ ہو رہا ہے تو ایک دن میں کیا کنکلوزن پر سب کوئی پہنچ جائے گا کیا ہے آرے جانچ ہو رہی ہے ہونے دیجئے سرکار کیا نرنے لگی اگر غلط نرنے لگی تو یہ ہی ٹیبل رہے گا ہم لوگ بیٹھیں گے اور اس پر چرچائیں ہوں گے لیکن آپ سیدھا سیدھی یہ پولٹیکل ٹائپ سے بات کر رہے ہیں آپ کیریئر بکاس بابو آپ بہت اچھے وقتہ بھی ہم سپیکر بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پہلے سے پلان کر کے آئے ہیں کیا کی کانگریس کا ہی پکش لیں گے آپ بتائیے نا آپ کیریئر نے 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 آپ بتائیے بکاس جی کی اس میں کیا کیا جا سکتا ہم نے تو پہلے میں پولٹیکل لیڈر ہوں میں پورے فیلم میں رہا تھا ہوں کیا وال سپوکس پرسن میں آسو پارٹی کا نہیں ہوں میرا پبلک ڈومین میں جا کے دیکھئے گا کی پبلک سپیکر ہوں میں لیکن آج میں پورے جمعواری کے ساتھ کر رہا ہوں کی جس طرح سے ہم ہم لوگ باتوں کو بدل دیتے ہیں اور اس بھی سہ کو لے کر کے پھر پولٹیکل ہم لوگ ڈراما شروع کر دی ہیں اس کا اس کا قرار اس میں پھر آپ انبول ہو جا رہے ہیں آپ کو تو ہم تو ہم چوب ہیں بتائیے اور آپ پھر ڈیفینس لے رہے ہیں کانگریس کا اور اٹیک کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ڈی اے سرکار پر ارے اچار ڈی منسٹر نے کہا وہ بولا کہ پرثم درستیاں ان کو لگا کیسا نہیں تھا جب جانچ ہوئے کہ آپ جب صبح صبح اٹھتے ہیں نا کوئی فون کر دے گا نا تو کیا بولنا ہے سمجھ میں جب جب پورا آپ چیتنا میں آتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے تو اچانک سے لگا اور وہ جب بول دیا کہ پرثم درستیاں ایسا ہوا ہے اور جانچ سی بی آئے کر رہی ہے تو پھر اس میں ہائے توبہ آپ لوگ کیوں مچا رہے ہیں بہت اچھا ہے ہائے توبہ کیوں مچا رہے ہیں اگر ہم لوگ بھی ہیں تو جانچ کی دارے میں آئیں گے نا اور کانون ایسے دیش کانون سے چلتا آبی سیگ جی اور کانون کے بغیرہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ لیونے میں آر سکتے ہیں کیا جانچ ہو رہی ہے جانچ کی آدیش سے اگر دانچ کا آدیش دیا ہے سرکار نے نشیط طور پر سرکار دودھ کا دودھ پانی کا پانی چاہتی ہے لیکن جانچ ایجنسیوں کے سکسس ریشیو پر بھی کل کو سوال اٹھیں گے جانچ ایجنسیوں کے ریپورٹ پر بھی سوال اٹھیں گے اور آخر جانچ میں کون سی جانچ دو دو سال چار سال پانس سال دس سال سے کم جانچ چلی ہو کئی ایسی پرکچھائیں ہیں جن کو دوبارہ اگزام کے لیے دس دس سال سے لوگ پرتکچھا کر رہے ہیں ان کو ابھی تک موقع نہیں ملا ہے تو جانچ کا دائرہ ایک الگ مدہ ہے لیکن سٹوڈنٹس کا لائف چوبیس لاکھ چھاتروں کے جیون سے کھلوار ایک الگ مدہ ہے کرتے اپنے اتیتھیوں کا سیدھے اتیتھیوں کے پاس چلتے وقت کی پابندی ہے تیس تیس سیکنڈ میں اپنی بات کہیے گا وکات صاحب آپ نے بہت آرام سے یہ کہا کہ کانگریس نے اس مدے کو اٹھایا ہے اسی لیے بھاچپا مجھے آپ جی ایس ایسی کے سہیوک تسنا تک اس طریقے پرتیوگیتہ پرتکچھا دوزار تیس کی بات بتائیے کہ اس میں بھی پریشن پتر لیکھ ہوئے ویدان سبا کا کرمی سجاد حسین اس کے دو دو بیٹے گرفتار ہوئے اس پرتکچھا پر آخر کیا نرنے لیا ہے سرکار میں اور اس کا ماسٹر مائنڈ کب پکڑا جائے گا یہ آپس میں ان لوگ کا وشا ہے میں نٹ پہ رہوں گا میں پھر نٹ پہ کہتا ہوں پرتکچھ یہ سر سر کوششن ہے میرا تیس ہجار سے اتیس کی تیس ہجار آپ پاس کا بیشن تھا تو کونگریس کی تاریخ فکر ہے نہیں نہیں وہ لٹ پہ تھا آپ آپتی کر سکتے ہیں آپ آپتی کر سکتے ہیں آپ آپتی کا ساغت ہے دیکھاز جی آپ ایک بدوان ویکتی ہیں آپ کے آپتی کا ساغت ہے آپتی ہی ایسے دلیلہ آپ لائیب ٹی بی میں کونگریس کا پکش رکھ رہے ہیں تیکھیں نہیں پھر نیلہ او چینج کر لیے یہ کریئر کہ کونسر کے جگہوں نیرے سوال یہ ہے کہ بھائی انہوں نے جب کہا سارا سوال نٹیے اور جو مینسٹر صاحب نے کہا کہ یہ نیشن وائیڈ معاملہ نہیں ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں تیس ہزار رینگ پہ بچے تھے سر ڈاٹا پہ بات ہوگی چھے سو نمبر پہ تیس ہزار بچے تھے ایک سال میں اٹھی ہزار بچے کیسے ہوگے یہ سر صرف ایک نیشن وائیڈ اگر پروڑیم نہیں ہوگا اور آخر نٹیے سے اس کی پوستاج کیوں نہیں کی گئی اس نے کیوں نہیں بتایا گیا جی جلدی بات پوری سپریم کورٹ میں سب جوڈیس ہے یہ کوٹ روم کا مسئلہ ہے اور یہ سی بی آئی انکوائری کر لیے یہاں بیٹھ کر اب آپ پری جوڈیس کر رہے ہیں پوری انکوائری کو پوری سپریم کورٹ کے آرڈرز کو تو یہ اچت نہیں ہے اور انکوائری دیکھئے شروع میں ایچ آڈی مینسٹر کو گلت طریقے سے کوٹ کیا گیا کانگریس کی تاریخ کی گئی یہ کیا ہو رہا ہے صاحب ہم مانتے ہیں جو بھی ایگزامینیشن میں ہوا ایگزامینیشن میں ہوا ضرور اس میں سرکار گمبیروں بہت در بھاگے پول ہیں اور اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے لیکن دو پہلو ہوتے ہیں قانون کے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈیلائیڈ تو جسٹس سریڈ جسٹس بریڈ یعنی بہت جلدی باجی میں کئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے انیائے نہیں ہونا چاہیے آج سو پارٹی پہلے بھی ہم نے کہا کہ اس کا نندہ کرتے ہیں اور سرکار جو پیاس کر رہی ہے جس طرح سے جانچ ہو رہا ہے وہ سفل ہو اور ہمارے دیز کبھر اس کے بارے میں پھر سے میں اگرہ کروں گا ہاتھ جوڑ کے سب سے کہ اس کو پولٹیک لائز مت کرے اور اس پر سب کوئی گمبیر چنٹن منزن کرے تاکہ دیز ترقی کے راستے پر آگے سنجا سنگزہ کیول لیٹ پرکشہ کے لیے کانگریس کو چنٹا یا پھر سات سال میں ستر اکھتر پرکشہ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے برباد ہو گئیں تین کروڑ چھاتروں کا بھوشی ادھر میں لٹکا ہوا ہے سب کی چنٹا کریں گے راج جوائز بھی چنٹا کریں گے کیول راجنیتی کے روپ میں کیندر کو نہیں گھریں گے اب یہ راجنیتی کے بھی سے رہا ہے نہیں کیندر میں بچے ہمارے ہیں انہی بچوں سے ہمارا دیش ہے ان کا بھوش ہے اگر نئی بھارت کی بات کی جائے نیو انڈیا کی بات کی جائے جو پردھا منتری بولتے ہیں پریشہ پرچہرچہ کی بات جو کرتے ہیں اگزام ویریز کے بات کرتے ہیں تو اب سمیں آ گیا ہے سب کو مل کر ایک ساجہ پریاس کرنے کا کی جو نیا ایکٹ بنا ہے نیسنل پبلک اگزامیشن ایکٹ اس کو درطا سلاغو کیا جائے اور سب ہی اسٹیٹس میں جتنی پریشائیں ہو یہ بڑی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سرب دل ایک منہ ستیٹی پر ہے یہ مان رہے ہیں سب ہی کہ جو بچے ہیں وہ دیش کا بھوش ہے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ دیش کا بھوش سے ہیں اور ان کے بھوشتے کے ساتھ کھلوار نہیں ہونا چاہیے نہیں تو دیش کے ساتھ کھلوار کیجئے کہ صاحب چاہے پرکشہ ڈاکٹر کی ہو چاہے پرکشہ آرمی کی ہو چاہے پرکشہ ایم بی ایس کی ہو ہر کوئی یوگیتہ دھاری ہو اور اسی کا چین ہو یہ ضروری ہے نہیں تو پھر ستھیتی اور وکٹ ہوتی چلے جائے گی دھنیواز کرتے ہیں اپنے اتیتیوں کا ہمارا ساتھ باٹھ پاسے پرسول شاہدیو جی تھے دھنیواز پرسول جی آپ کا کانگریس سنجھے 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 دھنیواز آپ کا سنجھے جی آج سو سے وجہ ساہو جی تھے وجہ جی بہت دھنیواز آپ کا اور کریئر کاؤنسلر وکاس کمار صاحب ہمارا ساتھ ہے وکاس جی بہت دھنیواز آپ کا بھی کا آپ سبھی اتیتیوں کا دھنیواز آپ نے آپ یہاں آئے راجنیتک دلوں کا مدہ بھی نہیں ہے لیکن اس تیز کا سو بھاگے کہیں دور بھاگے کہیں کہ اس دیز کا بھوش اور ورطمان راجنیتک دل ہی تیہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں راجنیتی سے تو ماملہ جڑتا ہی ہے بیرال خبریں چلتی رہیں گی بنے رہی ہے نیوزی لیون بھارت کے تات مجھے ڈی جی اگزادت نمشکار